اسلام علیکم دو سولر پینل کے ساتھ دو سو یونٹ کی بچت بجلی کے بل میں واضح کمی کا سبب ہے اگر آپ اپنے پورے گھر کے لیے ایک بڑا سولر سسٹم نہیں لگا سکتے تو کم از کم دو سولر پینل لگا کر دو سو یونٹ کی ہر ماہ بچت کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم انسٹال کریں گے سولر یو پی ایس یعنی اگر آپ کے گھر میں پرانا سادہ یو پی ایس لگا ہوا ہے تو اسی کے ساتھ یہ انٹیگریٹ ہو جائے گا سولر پہ کنورٹ کر دیں گے جس سے آپ کے سولر دن کے وقت تمام تر لوڈ سولر پہ چلے گا اور ساتھ بیٹری چارج ہوگی اور رات کے وقت آپ کا یو پی ایس کا سارا کے سارا لوڈ جو ہے وہ اس بیٹری پہ شفٹ ہو جائے گا جس سے آپ کو صرف دو سو یونٹ کی بچت نہیں ہوگی بلکہ اوورال بل میں واضح کمی دیکھنے کو ملے گی مثلا اگر ایک گھر کی کنزپشن تین سو یونٹ ہے تو دو سو یونٹ آپ اس سولر یو پی ایس سے بچا لیں گے اور بقایا آپ کو سو یونٹ کا بل پے کرنا پڑے گا جس میں آپ کو جو یونٹ ہے اس کی پرائس کم ہو جائے گی یعنی ٹیرف کم ہو جائے گا اور ساتھ میں ٹیکس بھی کم لگیں گے اس میں آپ نے کوئی الگ سے وائرنگ نہیں کرنی اور نہ ہی گھر کی چیزوں کو چینج کرنا ہے یعنی کہ یہ ڈی سی سسٹم نہیں ہے جس میں آپ نے پنکھے یا لائٹیں الگ سے لگانی ہوں گی الگ سے وائرنگ کرنی ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے یعنی آپ کی پرانی جو یو پی ایس کی وائرنگ ہے وہ ہی چال جائے گی اور جو آل ریڈی آپ کے گھر میں پنکھے اور لائٹیں لگے ہوئے ہیں وہ ہی کام کریں گے جس میں صرف آپ نے دو سولر پینل کا اضافہ کرنا ہے اور ساتھ میں صرف ایک چھوٹا سا چارج کنٹرولر لگا کر آپ نے اس کو مکمل طور پر سولر پر شفٹ کر دینا ہے میں ہوں تیمور خان اور ٹیکٹ ایکو یوٹیوب چینل کی طرف سے اپنے تمام دوستوں کو ویلکم کہتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ اس سسٹم کو آپ نے لگانا کیسے ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس میں نارملی آپ نے ایک ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر لینا ہے وہ چاہے آپ ایان الیکٹرونک کا لیں فیصل کا لیں یا سیم ٹیک کا لیں اس میں پرائس میں معمولی سا فرق ہوتا ہے اگر سیم ٹیک کا لیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن یہ آپ کی چوائس پہ ہے تو اس کی وائرنگ بہت ہی آسان ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ پینلز کی تاریں لگانی ہیں یہاں پر پازیٹیو اور نیگٹیو یعنی سولر پینلز کی اور اس کے ساتھ آپ نے بیٹریز کی وائر کنیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایسی ایبریٹ سوچ کے اوپر آپ نے یہاں اس کو ایسی دے دینی ہے یعنی کہ یہ دن کے وقت جو ہے وہ سولر سے چارج کرے گا اور لوڈ بھی آپ کا ڈریکٹ اٹھائے گا اور رات کے وقت اگر آپ کے ضرور بیٹری ڈرین ہو جاتی ہے مکمل تو اس کے بعد یہ ایسی سے بیٹری کو چارج کرے گا اور لوڈ بھی ساتھ کیری کرے گا اور اس طرح آپ نے دو وائرز جو ہیں وہ بیٹری کی یہاں کنیکٹ کر دینی ہے یعنی کہ چارج کنٹرولر کے ساتھ آپ نے بیٹری کو چارج کرنا ہے اور دوسری وائر جو یو پی ایس کے ساتھ لگی ہوں گی وہ بیٹری کے ٹرمینل پر لگانی ہے کہ وہاں سے آپ کا یو پی ایس آوٹپٹ لے اور دن کے وقت ڈریکٹ سولر سے آپ کے جو یو پی ایس کا لوڈ ہے وہ چلائے اور رات کے وقت وہ بیٹری سے چلائے یہاں یو پی ایس لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بیٹری جو ہے وہ مکمل ڈرین نہیں ہوگی جس سے بیٹری کی جو لائف ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی یعنی زیرو لیول تک آپ بیٹری کو ڈسچارج نہیں کریں گے یعنی ایک خاص والٹیج تک آپ لے جا کہ بیٹری سے جو ہے وہ لوڈ کو کٹ اف کرا دے گا تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ جو ہمارا یو پی ایس ہے اس سے بیٹری کی چارجنگ بند کی ہوئی ہے یعنی یو پی ایس صرف بیٹری سے اور جو ہمارا چارج کٹرولر ہے اس سے جو ہے وہ ڈریکٹ ہمارا لوڈ چلائے گا اور اس کے بعد بیٹری سے یعنی کہ رات کے وقت لوڈ کو شفٹ کرے گا اور پینل اس میں ہم لیٹس یوز کر رہے ہیں یعنی پانچ سو پچاس وارٹ کے جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹس پینل ہیں یہ دو دت پینل ہم نے استعمال کی ہیں اور ان کو لگانے کے لیے ہم نے L2 GI کا جو ریڈی میٹ فریم ہوتا ہے وہ لگایا ہے اور ان کے کنیکشنز کے لیے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا جو چارج کٹرولر ہے اس کے وولٹیج کی رینج کیا ہے اگر آپ کے وولٹیج کی رینج جو ہے وہ 40 سے 42 وولٹ تک ہے تو آپ ان کو پیرلل میں لگائیں گے اگر 80 وولٹ یا 80 وولٹ کے قریب یعنی 90 وولٹ تک ہے تو آپ ان کو سیریز میں کر سکتے ہیں یہ چھوٹا سسٹم بے شک ضرور ہے لیکن اس کے لیے بھی پروٹیکشن ضروری ہے تو سب سے پہلے جو ہم اس میں واب ڈائن کر رہے ہیں اس کے لیے ٹو پول بریکر ہم نے دیا ہے تاکہ پروٹیکشن بھی رہے اور سیفٹی بھی اور انڈر آور وولٹ ہے پروٹیکشن ڈیوائس ہے جس سے وولٹیج کو کنٹرول کریں گے تاکہ ہمارے کنٹرولر کی حفاظت رہے اس کے بعد ہمارا ڈبل پول سولر کے لیے ہے اور ایک سنگل پول ہم نے اوٹ پوٹ کے لیے رکھا ہے اور اسی طرح چینج اوور ہم نے اس کے اوپر واب ڈا اور سولر ہے کہ اگر ہمارا سولر میں کوئی پروٹیکشن آ جاتی ہے یا دو یا تین دن سے بارش لگی رہتی ہے موسم کلاوڈی رہتا ہے تو ہم اس کو واب ڈا پہ کر کے اپنا لوڈ جو ہے وہ ہمارا ڈسٹرب نہ ہو اور یو پی ایس آپ کوئی سا بھی گھر میں جو آل ریڈی پہلے چال رہا ہو تو اس سے آپ لوڈ لے سکتے ہیں یہاں جو ہے وہ فینامنا یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کو جو چارج ہوتا ہے وہ ہم چارج کنٹرولر سے کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹری سے لوڈ جو ہے وہ ہم یو پی ایس سے لے رہے ہوتے ہیں یعنی ٹو ٹو ٹونٹی وولٹ ہو رہے ہوتے ہیں جو ہماری اے سی کی چیزیں ہیں وہ چال رہی ہوتے ہیں اور یہاں پر بیٹری آپ جو ہے وہ اپنے ضرورت کے مطابق چھوٹی بڑی لگا سکتے ہیں کہ جتنی آپ کو بیک اپ چاہیے ہو اتنی بڑی آپ بیٹری اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں دو پینل ہیں پانچ سو پچاس وارٹ کے تو اس کے ساتھ آپ بڑی بیٹری بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارا چارج کنٹرولر ہے وہ بیٹری کو چارج کرے گا اور یو پی ایس ہمارے لوڈ کو چلائے گا تو اس طرح ہمیں چیزیں چینج نہیں کرنی پڑے گی یعنی ٹو ٹو ٹونٹی وولٹ ہوں گے اور ہمارے گھر کی پرانی وائرنگ اور سارا کچھ جو ہمارے گھر کے پنکھے آلریڈی چال رہے ہیں اور وہی اس پہ کام کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ویڈیو دوبارہ بھی ملیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو شیئر کریں کیا پتہ ان کو یہ سسٹم اس سسٹم کی ضرورت ہو یا اس معلومات کی ضرورت ہو تو اپنا رکھئے کے ڈیس اخیال ایک نئی ویڈیو نئے دلچسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ نگے بعد